السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت کسرت سے جو ایک سوال آرہا ہے کہ سر گناہ ہے چھوٹتا نہیں اس میں وہ گناہ بھی شامل ہیں جو لوگ گندگی دیکھتے ہیں چاہے وہ فہش تصویریں ہوں فہش ویڈیوز ہوں کوئی گندی بات ہو کوئی غلیس چیزیں ہوں اور اس کے لیے فون کا بہت استعمال ہوتا ہے اسی طرح فون کے استعمال جو ہے اس سے متعلق پہلے بھی میں آپ سے بات کر چکا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ فون کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور اسی لیے آپ جواب دیں ہوں گے کہ آپ نے فون کو کیسے استعمال کیا ہے ایک چھوٹی سی بات آپ سے ذکر کرتا ہوں اگر گناہ نہیں چھوٹتے تو گناہ کرنے کا خیال آتے ہی ایک دفعہ اپنے دماغ میں قبر کا خیال لالیا کرو کہ میں نے وہاں جانا ہے یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں نا یہ عارضی ہے اور قبر ایسے نہیں کہ پتا نہیں کس کو کب جانا ہے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا میرے ایک جوان سٹیڈنٹ ٹوینٹی ٹوئیئرز بائیس سال کا رات کو سویا صبح نہیں اٹھا کیا بھروسہ ہے زندگی کا کیا ہم گناہوں میں یہاں سے جانا چاہتے ہیں بغیر توبہ کے اگر گناہ کے خیال آتے ہی قبر کا خیال غالب نہیں آتا تو آپ کا جو فون ہے نا اس کا ایک ہوم سکرین ہوتا ہے اس کے اوپر قبر کی تصویر ڈال لو قبر کی تصویریں آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائیں گی قبر کے گڑھے کی تصویر ڈال لو میت کی تصویر ڈال لو میں اتنا آگے کے سٹیپس کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں سر باز ہی نہیں آتا باز نہیں آتے نا تو ایسا کر کے دیکھو جیسے ہی اپنے مین سکرین ہوم سکرین پہ جاؤ گے قبر کی تصویر دیکھو گے تو پھر دل کھٹکے گا کہ اب کوٹ ڈال کے فون کھولوں کے نہیں کھولوں کیونکہ جس چیز کے لیے فون کھولنے والا ہونا ابھی وہ گناہ کا کام ہے بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے گناہوں کے بخشش فرمائے ہم سب گناہگار ہیں ہم سب گناہگار ہیں ہم سب نے گناہ کیے اور کرتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں مجھے معاف کردے اے اللہ میں مجرم ہوں مجھے معاف کردے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہ موسیقی